بسم اللہ الرحمن الرحیم بچے نے توڑا بادشاہ کو دیا اسے یہ نہیں بتا تھا کہ یہ بادشاہ ہے اس نے پانی لے چوڑا تو بہت سا پانی دانتوں سے دکھلا بڑا لذیذ پانی تھا نوشر ماں وہ پی گیا سوراً اس کے دل میں خیال آیا کہ میں بادشاہ ہوں ایسا باغ تو میرا ہونا چاہیے اس بچے کے پاس کیسے آ گیا یہ غریب بندے نے کیوں رکھا ہوا ہے لہٰذا اب اس نے فیصلہ کر لیا کہ ابھی واپس جاؤں گا اور اپنے سپائیوں کو آڈر دوں گا کہ یہ باغ اس سے کہو کہ تمہارا نہیں ہے بلکہ بادشاہ کا ہے اتنے میں پھر پیاس محسوس ہوئی تو پھر کہنے لگا کہ مجھے ایک اور انار دے دیں بچے نے توڑ کے دیا اس نے نچوڑا تو بلکل تھوڑا سا پانی نکلا اور وہ بھی بڑا کڑوا بادشاہ حیران ہو گیا کہ اسی باغ سے ابھی اتنا لذیذ پانی تھا اور کثیر پانی تھا اب بلکل خوشک ہو گیا اور وہ بھی کڑوا ہو گیا بادشاہ بڑے تجب سے بچے سے پوچھا کہ اتنی جلدی تبدیلی آگئی یہی درخت ہے اسی کا انار تھا اسی سائز کا تھا پانی پہلے تو بہت تھا اب کم ہو گیا اس کی وجہ کیا ہے وہ بچہ جو بظاہر ایک باہ کا مالی تھا لیکن حقیقت میں وہ اللہ کی رحمت کا ایک مالی تھا ولی تھا اس نے فورا یہ کہا شاید اس ملک کے بادشاہ نے ظلم کا ارادہ کیا ہے اگر اس انار میں اسی انار کے سائز کا ہوتے ہو یہ پانی کم ہو گیا تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس ملک کے بادشاہ نے کوئی ظلم و جبر کرنے کا ارادہ کیا جس کی وجہ سے برکت ختم ہو گیا ہے اب دیکھو سائز وہی رہتا ہے برکت کیسے ختم ہوتی ہے انار کا سائز وہی ہے باغ وہی ہے مگر برکت ختم ہو گئی بادشاہ بڑا احران ہوا کہ بچہ بڑا بیدار مغز ہے اس نے تو میرے دل کی بات سمجھ لیا اس نے ٹیسٹ کرنا چاہا اس نے فوراں توبہ کر لی اور معافی مانگی یا اللہ کہ میں اس کے باغ کو نہیں دباؤں گا اس نے کہا میرے دل میں پکا ارادہ ہے کہ میں یہ باغ نہیں لگا تو کہنے لگا کہ اے بچے ایک انار اور دے دے بچے نے توڑ کر دیا اب جب بادشاہ نے انار کو نچوڑا تو پھر بہت سا پانی نکلا اور میتھا بیتھا بادشاہ کہنے لگا اب دیکھو بچے بہت سا پانی نکلا اس بادشاہ نے اپنے دل میں توبہ کر لی ہے لہٰذا اللہ نے برکتیں بہال کر دی ہیں تو سبق کیا ملا اصل میں جب بندے کے دل کی عادل حالت تبدیل ہوتی ہے نیت میں فرق آتا ہے سوچ میں فرق آتا ہے تو ادھر رحمت کی بدلی بھی آ جاتی ہے جون جون یہ بدلتا جاتا ہے اللہ کی رحمتیں شامل ہو جاتی ہیں نیت درست ہوتی ہے دل بدلتے ہیں فکر بدلتی ہے سوچ بدلتی ہے تو حالات بدلتے ہیں اور جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں کرم پی ہے رب کا فضل بھی ہے انسان اپنی سوچ کو تبدیل کر لے تو اس پر رب کی چھم چھم رحمت برسے اپنی سوچ کو درست کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف کے اندر جو سیدی سے مبارکہ ہے کہ انمال آمال وبن نیت کہ آمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے نیتیں درست ہوں گی آمال درست ہوں گے تو پھر انسان کا سارا کا سارا زندگی کا جو سسٹم ہے وہ بہتر انداز میں چلے گا اللہ مجھے اور آپ کو سمجھو ملکی توفیق اطاف فرمائے مجھے اور 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 م